مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چودہ ربیو الاول چودہ سو پنتالیس ہجر ومطابق انتیس ستمبر دوہزار دیس بعنوان معرفت الہی اور مسلمانوں پر آفتیں مصیبتیں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری الثبیت حفظہ اللہ ترجمہ وعوات عطا اللہ بن عبدالمجی تمام طریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے ہر چیز کی تقدیر کو مقرر کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اور آپ کے نیک وکار صحابہ اکرام پر اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اشادہ باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حمد و صلی اللہ کے بعد انسان جب اس وسیع و عریض کائنات میں اپنی آنکھوں کو پھیرتا ہے تو اس وقت حیران و شسدر رہ جاتا ہے جب وہ اس کے جمال و کمال جلالت نظم و نص اور توازن کو دیکھتا ہے جس کے آجائب ختم ہونے کو نہیں آتے اس کے خفیہ راز اور اسرار بے حد و بے انتہا ہیں تو قرآن مجید آسمان و زمین کی اس بادشاہت کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے بیان کرتا ہے اشادہ باری تعالی ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے آپ ہر روز موجزاتِ الہیہ اور پختہ کاری گری کا مشاہدہ کرتے ہیں رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے اور روٹین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے جس میں کوئی تعطل و انکتا نہیں آتا تخلیقے کائنات سے لے کر آج تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ رات اپنے وقت سے تاخیر کا شکر ہو گئی ہے یا سورج اپنے مقررہ وقت سے پہلے تلو ہو چکا ہے تو کون ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے اور کون ہے جو اس مرتبکار خانے کی تنظیم سازی کر رہا ہے اور بغیر ان کتا کے جگوں کا تبادلہ کر رہا ہے اگر ساری خلقت مل کر بھی رات کو دن کی جگہ اور دن کو رات کی جگہ لانا چاہے تو نہیں لا سکتی جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے کے آئے تو کیا تم نہیں سنتے اور کہہ دیجئے کیا تم نے نہیں دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو تو کیا تم نہیں دیکھتے رات جب شاہ جاتی ہے تو چاند کی پر لطف اور پر سکون اور پر نرم روشنی آیا ہو جاتی ہے تاکہ سکون و اتمنان پیدا ہو سکے اور سورج پوری دنیا کو بے بہاگ گرم روشنی سے منور کرتا ہے کائنات کو حیات بخشتا ہے کام کرنے اور معاش کے حصول کے لیے نفوس میں چستی اور حرکت پیدا کرتا ہے تاکہ زندگی خوشگوار ہو سکے اور لوگ سعادتوں کو سمیٹھ سکیں اس انوکھی اور خرق عادت کاری گری کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے سورج غیر محسوس طریقے سے انتہائی پرسکون حالت میں گردش کرتا ہے اس میں نہ تو کوئی اجتراب آتا ہے اور نہ ہی جنبش ارشاد باری تعالی ہے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں جن سے وہ گزرتا ہے یہاں تک کہ وہ آخر میں خجور کی قدیم پتلی شاخ کی منید ہو جاتا ہے چاند کی منزلیں اور اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں جن پر چلتا ہوا یہ اس قدر باریک ہو کر ہلال بن جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بمشکل نظر آنے لگتا ہے اس کا چھوٹا بڑا ہونا پورے انتظام اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے تو کس نے اسے پیدا کیا ہے اس میں نور و روشنی کو وضیعت کرنے والا کون ہے اس کے راستوں اور مدار کو متین کرنے والا کون ہے صبح و شام ان کے معاملے کی تدبیر کرنے والا کون ہے کس قدر وہ عظیم ذات ہے جو پاک ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا اس کائنات کی دوسری جانب کو بھی دیکھئے جس سے آقلے دنگ رہ جاتی ہیں جو حیرت میں ڈال دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے زیادہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو اور مزید فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے اور مزید فرمایا اور کشتیوں کو مسخر کر دیا جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہتی ہیں کشتی کیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی حکم سے چلتی ہے اس عظیم خوبی کے ساتھ اللہ تعالی نے سمندر کو پیدا کیا کہ اسے نفع حاصل کرنے کے لیے آسان و ہموار کر دیا ہے اسے سواریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنا دیا ہے انسان کو الہام کر دیا ہے کہ وہ ایسی سواریاں تیار کرے جو پانی کی موجوں میں غرق نہ ہو سکیں اور سفر میں انہیں سمندری توفانوں اور موجوں سے بھی محفوظ رکھ سکیں یہ اس قادر اور خالق کائنات کا نظام اور منصوبہ بندی ہے اور آنکھ اس خوبصورت سرسبز نظارے کو نظر انداز نہیں کر سکتی جو خوشک سالی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ارشاد واری تعالی ہے اور کھیتوں اور خجوروں میں جن کے خوش نرم و نازک ہیں ہم انگوریوں کو اور نبتات کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے زمین کو خوبصورت رنگوں سے مزین کر رکھا ہے اور درختوں کو دل ربا اور دل کش ٹہنیوں میں ملبوس کر رکھا ہے اور ہم مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھتے ہیں جنہیں پانی تو ایک ہی قسم کا دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ذائقے میں ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے دیتا ہے ارشاد واری تعالی ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیہ دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا یقیناً یہی حق ہے اس پختہ انوکھی اور موجزانہ کاریگری کے سامنے انسانیت حیران و ششدر ہے ریسرچ سنٹر سرچ کرتے رہتے ہیں اور آئی روز ہمارے لیے اس کائنات کے عجوبے عجائب و غرائب سے ہمیں آشنا کرواتے رہتے ہیں انسان کے بنائے گئے روبورٹ جو فضاء میں گردش کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غوتہ خور سمندروں کی گہرائیوں میں غوتہ زن ہوتے ہیں تو آپ تعجب خیز اشیاء سے متعارف ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی مسلسل لوگوں کے لیے کائنات کے اثرار و نشانیوں میں سے کچھ نہ کچھ دکھاتا رہتا ہے اور ہر دور میں ہر امت میں اور ہر جگہ وہ اپنی خوبصورت کاریگری آیا کرتا رہتا ہے تاکہ حجت قائم ہو سکے اور قیامت کے قائم ہونے تک سیرات مستقیم نمائی رہے اور زمین کی عظیم تخلیق کو تو ہر وہ شخص دیکھتا ہے جو اس پر چلتا اور سکونت اختیار کرتا ہے کہ کتنی وہ نرم سازگار وسیع اور مستقیر ہے جس پر نہریں چشمیں بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ ہیں اس پر چلنے والی صاف شفاف ہوا ہے جس کے ذریعے سانس چلتے ہیں اگر کچھ لمحات کے لیے وہ رک جائے تو زندگی تباہی کا شکر ہو جائے مخلوق تباہ فنا ہو جائے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں جو ہماری نید و بیداری میں ہماری حفاظت کرتی ہے یہ تو وہ ظاہری اشیاں ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو ان باطنی اشیاں کا کیا عالم ہوگا جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں رہے وہ انوکی اور خر کے عادتکاری گری میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے زمین کیسے ہماری حفاظت کرتی ہے اور کیسے مستقر اور پرسکون ہے یہ جاننے کے لیے ذرا زلزلوں آندھیوں اور توفانوں کے آثار کو دیکھ لیجئے جو چند لمحوں کے لیے ہی رونما ہوتے ہیں پھر زمین پر غور کیجئے کہ زمانیں گزر چکے ہیں پہ در پہ نسلیں بیٹھ چکی ہیں پھر بھی وہ تمام زندگی کے مدار میں ثابت اور قائم ہے کس ذات نے اسے جھکنے اور مائل ہونے سے بچا کر گارڈ رکھا ہے اور اسے قائم میں رکھا ہوا ہے اور کس نے اسے ثابت رکھا ہوا ہے کہ یہ مسترب اور حرکت میں نہیں آتی کائنات میں یہ ذلزلیں آندھیاں اور توفان اللہ تعالیٰ کی جاری سنتوں کے نظام کے تحت جاری ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت ہوتی ہے جن کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی یہ جہانوں کے بالنہار کی رحمت ہوتی ہے اگرچہ بظاہر مخلوق کو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہو اور کبھی اس کے کچھ اسباب اثرار اور سینس کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتے ہیں اور سینس جہاں تک بھی پہنچ جائے پھر بھی وہ قاسر ہے اور جس قدر بھی ترقی کر جائے آخر یہ مخلوق ناتما اور کمزور ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار مجھے علم میں زیادہ کر دے کسی خاص قوم پر خاص وقت میں ان حوادث کے نازل ہونے پر یہ کہنا کہ یہ ان پر عذاب اور سزا کے طور پر رہے ہیں یہ تخمینے اور اٹکل ہیں اور شریعت پر زبان درازی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آزمائش ان کے گناہوں کی پاکی صفائی سترائی اور انتخاب و تقریب میں سے کسی ایک کا ذریعہ بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب ہی چیزیں اس میں اس آزمائش میں مقصود ہوں آزمائش کی کئی اقسام اور احوال ہوتے ہیں مسوقات کچھ لوگوں کو ان گزشتہ مسائب سے بھی سخت مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثلا امان و امان کا تباہ ہو جانا جنگوں اور لڑائیوں کے ویڈے سے گولیوں کے بلند آوازوں کا سنائی دینا ظلم و ستم کا عام ہو جانا قتل و غارت بیماریوں اور وباؤں کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ بلا شبہ یہ حوادث بڑے مسائب میں سے ہیں جن پر یہ ناصل ہوتے ہیں ان کے لئے تو آزمائش اور ابتلاہ ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے لئے بھی وہ کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں ہوتے جو خوشحال و آزادانہ زندگی تو بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ ان کے گردنوں کے ساتھ بندے ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت کی فروانی ہے لیکن خرچ نہیں کرتے نیز مسلمانوں کے درمیان رحمت کی مقدار کے لحاظ سے بھی یہ آزمائش ہوتی ہے اور نفوس میں اخوت و بھائی چارہ کس قدر ہے اس لحاظ سے بھی یہ آز دوسرے مسلمانوں کے لئے آزمائش ہوتی ہے یہ علمناک غم اور گہری مصیبتیں جو مادی نقصانات سے بڑھ کر نفسانی آثار و نشانات اور جسمانی بیماریوں تک جا پہنچتی ہیں جب ہم بکھرے جسموں تباہ شدہ گھروں مشقت زدہ تھکے ماندے جسموں بے سہارا و لا وارث بچوں اور خاندانوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں اپنے قریبی عزیز والد یا بیٹے کی موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ اسے تنہیں تنہا دیکھتے ہیں جو اپنے خاندان کے ختم ہونے کا شکوہ اپنے پروردگار سے کر رہے ہوتے ہیں مزید بنا کے یہ خطرناک بیماریاں اور وبائیں بھی ان پر منڈلا رہی ہوتی ہیں تو ایسے وقت میں کوئی فرار نہیں اور انڈیا سے حالات میں اور کوئی شاہ مقدم نہیں اس وقت یہی لازم ہے کہ ان کی مدد کی رہے مال خچ کی رہے تعامن کیا جائے ان کا ہاتھ بٹایا جائے تھوڑے یا زیادہ ہر ممکن بھائی چارے اور ہمدردی کی فضائے قیم کی جائے ان تمام لوگوں کے زخموں پر مرحم رکھی جائے جو تکلیفوں سے کراہ رہے ہیں ان نفوس کو اتمنان تسلیف دی جائے جو بوجل زخموں سے چور خوف و حراس میں مبتلا ہیں ہمتوں کو بلند کرنا حساسیتوں باطنی اور شیعہ کو تیز کرنا ایسی اچھی باتیں کرنا جو زخموں پر مرحم کا کام دیں اور مرحضن و ملال کا ختم کردیں باہمی رحمت دیری اور تعامن اور ایک دوسرے کے دست و بازو بننے پر مبنی ایسی باتیں کرنا جن کی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے مملکت سعودی عرب کی قیادت نے نصرت و مدد اور خرچ کرنے میں ایسی مثال اور نمونہ پیش کیا ہے جو قابل تکلیر ہے انہوں نے رسمی چینل کھولے سمندری خشکی اور فضائی راستوں سے کافلے روانہ کیے اور خرچ کرنے والے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا خرچ کرنے والے لوگوں نے سخاوت اور فراخ دلی سے کام لیا اور ساتھ میں وہ شریع نصوص کو بھی مت بھولیے جشبات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالی خرچ کرنے والوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہے مسئیبت زدہ لوگوں سے صاحب دور کرنے والوں اور لوگ کی حاجتیں پوری کرنے والوں کی اللہ مسئیبتیں اور پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے ہر زندہ نے آخر مرنا ہے لیکن جو شخص کسی آزمائشیں دو چار ہوا کہ اسے کئی مسئیبتوں نے آن لیا اس نے صبر سے کام لیا ثواب کی امید رکھی اس کا عزیم عزیم عجر ہوگا اس کی جزا بہت زیادہ ہوگی اللہ تعالی کی رحمت اسے اپنی تحویر میں لے ریتی ہے نیز اس کے لیے قادر و غلبے والے باشا کے ہاں بلند درجات میں عالی مقام ہیں اس کے رخصاروں پر ٹپ کرنے والے آنسو قبر میں اس کے لیے روشنی کا باعث ہوں گے کسی عزیز اور قریبی کی وفات کی وجہ سے اس کے پہلوں سے نکلنے والا حضر ملال کا بدلہ اسے ہمیشہ کی جنت میں خوشی فرحد اور شادمانی کی شکل میں ملے گا اور جس خاندان سے وہ دنیا میں بچھڑا وہ ہمیشہ والی جنتوں میں اسے مل جائیں گے عشاد عباری تعالی ہے تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس میں انہیں نہ کوئی تکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے حدیث پاک میں ہے تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں ان کے رب نے انہیں چل لیا اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے ان کے عال پر اور تمام صحابہ اکرام پر حمد و صلات کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں خوف الہی رکھنے والے دل بخوبی اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان جاری سنتوں میں حکمتیں پنہا ہوتی ہیں مثلا یہ کہ پوری امت کے لئے ان میں عبرت و نصیحت ہوتی ہے ان سے انسان کو بیداری اور شعور ملتا ہے نفس کی اصلاح کا موقع ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلٹنے اور جو کرنے کی فرصت ملتی ہے ظلم و مظالم و لٹانے سچی توبہ کرنے کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا موقع ملتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا نصیحت حاصل کرنا اور عبرت پکڑنا ماجب ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نشتھانیہ دے کر نہیں بھیجتے مگر درانے کے لئے صحیح بخاری میں ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین اٹھنا جائے گا اور زلزلوں کی قسرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرنے لگے گا اور فتن فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی قسرت ہوگی یعنی قتل و قتل اور مال تمہیں اتنا ملے گا کہ اُبل پڑے گا اے اللہ ہم سے مصیبتوں بیماریوں زناکاریوں زلزلوں آزمائشوں اور ظہری و باطنی بورے فتنے کو دور کر دے تمام مسلم مالک اور بالخصوص ہمارے اس ملک سے ان آزمائشوں کو دور کر دے اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ فوشدغان پر رحم فرما ان کے لوحے کین کو سبر کی توفیق اتا فرما تکلیفوں میں مبتلا اور زخمیوں کو شفایہ بھی اتا فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات درست فرما اے ہمارے پروردگر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اتا فرما ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تجھ سے معافی اور آفیت کا سوال کرتے ہیں دنوں دنیا اور آخرت کے معاملے میں دائمی آفیت اور حفاظت الہی کا بھی سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمارے امام خاتم حرم شریفہن کو ان کاموں کی توفیق اتا فرما جن میں ملک اور بندوں کی صلاح و خیر ہو ان کے ولیہ حد کو ہر خیر کی توفیق اتا فرما اے جہانوں کے پالنہار اور تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب اللہ اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ خلفائی راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود السلام ناظر فرما اور آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت ناظر فرما جس طرح تُو نے ابراہیم اور آلی ابراہیم پر ناظر فرما بے شک تُو حمید و مجید ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ پر اللہ برکت نازر فرمائے تعلیم طرح تاریف کیا گیا ہے